آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آئیوڈین کے ساتھ ٹریٹ کریں تو سٹوڈنٹ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس سے الکائل آئیوڈائیڈ بنا دیتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی رونگ ہو جائے گا ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو ماں یوٹیوب چینل آئی ایم کیمیس بیسیز لیکچرر عمران اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مزید میتوڈز پڑھیں گے الکائل ہیلائیڈز کو پریپیر کرنے کے اس سے پہلے جو ویڈیوز تھی اس میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرس کیا تھا کہ وٹیز سفنکل سٹینڈ رییکشن جس میں ہم الکائل آئیوڈائیڈز کو پریپیر کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے ایک رییکشنز پڑھا جس کو ہم کہتے ہیں سوارڈز رییکشن جس کی تحت جس کی وجہ سے ہم لوگ الکائل فلورائیڈز کو پریپیر کر سکتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آج جو ہمارے پاس ایک نیا میتھرڈ ہے جو میں آپ کے لئے لائے ہوں جو آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے والا ہوں لیکن اس میں جو چیز ہم لوگ سینٹیسائز کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہو الکائل برومائیڈز ٹھیک ہے اگر آپ نے آر بی آر کی سینٹیسز کرنی ہے تو آپ کیا یوز کر سکتے ہو اس میتھرڈ کو جس کو ہم کہتے ہیں ہونٹس ڈیکر رییکشن یا اس کو ہم بوریڈین ہونٹس ڈیکر رییکشن بھی گولتے ہیں it is exclusively used for الکائل برومائیڈ سینٹیسز اب اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کاربوکزیلک ایسیٹس اس کو ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں سلور ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ اور اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ بنتے ہیں ایک بن جاتا ہے سالٹ اور دوسرا ہمارے پاس بن جاتا ہے ووٹر اب اس میں سے دیکھیں کہ رییکشن کون سا ہو رہا ہے دیکھیں کاربوکزیلک ایسیٹ کاربوکزیلک ایسیٹ والے چپٹر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کاربوکزیلک ایسیٹ اگر آپ اس کو آئیونائز کرتے ہو تو اسے کیا بنتے ہیں کاربوکزیلیٹ آئین بنے گا اور اس آدموں کے پاس پروٹان بنے گا اب وہ سپیشی جو کہ پروٹان ڈونیٹ کر سکتی ہے that is known as acid اس کی جب آپ اینیزیشن کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا بنتے ہیں سیلور آئین بنتے ہیں اس آدمے ہیڈر آئین بنتے ہیں وہ سپیشی جو کہ ہیڈر آئین پروڈیوز کر سکتی ہے that is known as base یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس کیا ہے this one is acid یہ آپ کے پاس ایک کرے گا base اور acid اور base جب کمبائن ہوتے ہیں تو اسے کیا بنتے ہیں salt بنتے ہیں ساتھ میں water molecule جو ہے وہ release ہو جاتا ہے اب یہ جو reaction ہے جس میں آپ normally آپ نے general chemistry میں بڑھا رہے ہیں کہ hydrochloric acid ہے اس کو sodium hydroxide کے ساتھ react کرا لو تو آپ کے پاس کیا بنتے ہیں NaCl اور water کی formation ہوتی ہے اب یہ acid ہے یہ base ہے یہ salt ہے اور یہ water ہے اس reaction کب کیا کہتے ہو neutralization reaction ٹھیک ہے یہ جو reaction ہے جہاں پہ acid اور base آپ اس میں react کریں گے salt اور water بنائیں گے this reaction is known as neutralization reaction اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس carboxylic acids ہیں آپ ان کو base کے ساتھ treat کریں آپ کے پاس salt بنے گا اور ساتھ میں water بنے گا اب next step میں کیا ہوتا ہے یہ جو salt بن گیا ہے c1oo negative ag positive اس کو ہم treat کر دیتے ہیں bromine کے ساتھ in the presence of carbon tetrachloride ٹھیک ہے یہ solvent use ہوتا ہے اور ہمارے پاس carbon dioxide gas جوتی ہے یہاں سے evolve ہو جاتی ہے اور بن جاتے ہیں alkyl bromide اور ساتھ میں کیا بنتا ہے silver bromide کی formation ہو جاتی ہے اب یہ تو میں نے آپ کے ایک general reaction لکھ کے دیا ہے اب for example اگر ہم لوگ r کی جگہ پہ لے لیتے ہیں ch3 ch2 مطلب ہم ethile group لے لیتے ہیں اور اس کا اگر ہمارے پاس salt ہے تو اس کو آپ treat کر دو bromine کے ساتھ in the presence of carbon tetrachloride تو آپ کے پاس کیا چیز بنے گی carbon dioxide ساتھ میں آپ کے پاس بنے گا ch3 ch2 br ethyl bromide اور silver bromide کی formation ہو جائے گی اب یہاں پہ ایک چیز جو کہ آپ لوگوں نے note کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ initial جو reactants ہیں اس کو دیکھتے ہو تو اس کے اندر کتنے carbon atom ہیں one two three اس میں دیکھیں کتنے carbon atom ہیں one اور two اب یہ جو چیز ہے جہاں پہ initially جو reactant ہے اس کے اندر carbon زیادہ ہو اور product میں کم carbon آپ کے پاس obtain ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہو descent of chain سو یہ جی کونسپٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے study کیا تھا detail کے ساتھ جب میں آپ کو پڑھایا تھا decarboxylation reaction اب اس کے opposite کیا ہوتا ہے that is known as ascent of chain asset of chain میں کیا ہوتا ہے کہ جو carbon number ہوتا ہے اس کے اندر increase آتا ہے اس میں جیسے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے decrease in carbon number ascent of chain کے اندر increase in carbon number آتا ہے اب ہم لوگوں نے general reaction تو پڑھ لیا کہ اس میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو mechanism ہے mechanism کس طرح ہوتا ہے سو اس میں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پہلے ہمارے پاس کیا بنتا ہے salt کی formation ہوتی ہے ٹھیک ہے silver salt part of carboxylic acid اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ایک سائٹ پہ آپ کے پاس سلور ہے سلور کیا ہے it is a metal دوسرے سائٹ پہ کیا ہے oxygen which is non-metallic in nature اب metal اور non-metal کی بیچ میں جو bond بنتا ہے that is known as ionic bond ٹھیک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے ionic bond ہے ان کی بیچ میں اور یہ کیا ہے salt ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں bromine molecule کو اب bromine molecule جو ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ پارشل نیگٹیو اور پارشل پوزٹیو پولز بن جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک electron ہے bromine کا وہ shift ہو جاتا ہے اس کی طرف دوسرے bromide ion کی طرف shift ہو جاتا ہے بی ار positive سے shift ہو جاتا ہے بی ار نیگٹیو ہی طرف اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس bromide ion بن جائے گا بی آر نیگٹیو یہاں پہ ag q p positive charge ہے تو یہاں سے bromide ion ہے یہاں سے silver ion یہ آپ پاس مل کے کیا بنا لیں گے silver bromide کی formation کر لیں گے ساتھ میں ہمارے پاس کیا بنے گا ch3 ch2 c double bond o o اور b oxygen اور bromine کی بی بان بن جائے گا ٹھیک ہے یہ o negative اور یہاں سے bromine کی بی بان کی formation ہو جائے گی تو آپ کے پاس next جو ہو گا product یہ والا یہ فردر جا کے reaction شو کرے گا اور وہ کیسے کرے گا کہ ہمارے پاس ch3 ch2 c double bond o o اور b r یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ جو bond ہے since oxygen and bromine both are non metal تو یہ جو bond ہو گا یہ کیا کہا پہ convert ہو جائے گا covalent bond میں convert ہو جائے گی یہاں پہ کیا تھا ionic bond یہاں پہ کیا بن جائے گی یہ covalent bond کی formation ہو جائے گی ان کی بیچ میں oxygen اور bromine کی بیچ میں اب next step میں یہ ہوتا ہے کہ چکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ لون پیر ہے یہاں پہ لون پیر ہے یہاں پہ bromine کی اوپر کیا ہے سارے لون پیر ہیں تین لون پیر ہیں اب ان کی بیچ میں کیا ہوتی ہے لون پیر لون پیر ریپلشن ہو جاتی ہے اب جیسی لون پیر لون پیر ریپلشن ہو جاتی ہے یہ جو بیچ میں بانڈ لون پیر ایک دوسری کی اوپر فورس ریپلشن اپلائے کرتے ہیں تو ان کی بیچ میں کیا ہو جاتی ہے کون سی کلیویج ہمولائٹک کلیویج ہو جاتی ہے یہ جو الیکٹرون ہے اس اوکسیجن کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے یہ جو الیکٹرون ہے اس برومین ایٹم کی طرف شفٹ ہو جاتا ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں یہ bond ادھر شفٹ اور یہ برومین کی طرف شفٹ ہو جائے گا اور یہ ہوتا کیس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس solvent کارمن tetra chloride ہم ایڈ کرتے ہیں اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بنتا ہے ch3 ch2 c جو وان او اور کیا بن جائے گا ریڈی گل ساتھ میں آپ پر پاس بی آر ریڈی گل کی فرمیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ریڈی گل کیا ہوتا ہے جس کے اندر odd number of electrons موجود ہوتے ہیں اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ریڈی گل ہے اس سے ہم لوگ نے کاربن ڈائیک سائیڈ کو ریلیز کروا دینا ch3 ch2 یہاں پہ آپ کے پاس بنے گا اکسیجن یہاں پہ کیا ہے ڈبل ڈو موجود ہے ٹھیک ہے ایک سیٹ پہ کیا اس کی پر ریڈی کل ہے تو اس ریڈی کو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے اب ہوتا ہوں ہے کہ یہ شفٹ ہو جائے کدھر یہاں پہ تو یہ بان جو ہے کاربن اور کاربن کی بیچ میں یہ ٹوٹ جائے گا یہاں پہ ریڈیکل جو وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس نیکسٹ کیا بنے گا سی ایج تری سی ایج ٹو ریڈیکل اور ساتھ میں سی ڈیو 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 اس کی کیا لینیر جیمیٹری ہوتی 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 ہم اس کو ایس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سی کاربن ڈیو 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 ہو جاتے دیس کاربن ڈیو 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 یہ تو ڈیو ہو گئی نیکس ٹپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ ایتھائیل ریڈیکل بن گیا سی ایج تری سی ایج ٹو ریڈیکل یہ کہہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو برو مائیڈ ریڈیکل بنا ہو ہے اس کو کیپچر کر لے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کیا کرے گا بانڈ بنا لے گا بیار ریڈیکل اب یہاں پہ بھی ایک الیکٹرون ہے یہاں پہ بیک الیکٹرون ہے جیس آپ کو میں نے پہلا بتاتا ہے کہ یہ جو ایک بانڈ ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹر الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ریڈیکل یہاں پہ بھی ریڈیکل یہ ریڈیکل آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں اس طرح ان کی بیچ برومائٹ یوزنگ دس رییکشن ٹھیک یہ سپیسیفک کس لیے ہے اتھائل برومائٹ کی پریپریشن کے لیے ای آپ کو اس کے میکنیزم کی سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کاربن ڈیکسائیڈ گیس ہے اور اس کی جو انٹروپی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے رییکشن جو ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ گیس یہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے اچھا سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس CH3 CH2 C ریور بار O O نیگٹیو AG پوزٹیو ہے اس کو اگر ہم ٹریٹ کرتے ہیں آئیوڈین کے ساتھ تو اس سے کیا چیز بنے گی we will get silver iodide carbon dioxide اور CH3 CH2 C double O اور یہاں پہ O C2 H5 C2 H5 C2 H5 اتحائل گروپ ہیں دونوں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو چیز بنتی ہے that is R C2 1 O R اس کو کون سا گروپ کہتے ہو easter یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے easter کی formation ہو جاتی ہے اس کا نام بنے گا ethyl proponate this is an easter اب یہ specific کس چیز کے لیے ہے جب آپ اس ی silver salt of carosellic acid کے ساتھ iodine کو treat کر ہو گے یہ ایک اور reaction ہے جس میں آپ کے پاس بجائے اس کے الکیل iodide بنے یہاں پہ آپ کے پاس جو چیز بنتی ہے that is easter یہاں سے آپ کے پاس easter کی formation ہوتی ہے اور یہ جو reaction ہے اس کا نام ہے burn bomb simonini reaction یہ بھی سٹری کا تو اس کو آپ لوگ نے ذہن میں رکھ ہے کہ اگر آپ کو salt دیا جاتا ہے کاب oxalic acid کا آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو iodine کی ساتھ treat کریں تو اس سے alkyl iodide بنا دیتے ہیں جو کہ completely wrong ہو جائے گا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ treat کروگے تو پھر کیا بنیں گے easter کی formation ہوگی سٹوڈنٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید methods پڑھیں گے کہ alkyl halides کو کیسے prepare کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا مجھ سے کوئی mistake ہوئی ہے تو please comment section میں last week mention کیجئے گا stay connected with iam chemist